آپ کے سوالات کے بارے میں بات کرنی ہے پروگرام کا فارمٹ آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں تلافت قرآن کریم سے آغاز کیا جاتا ہے آج کا وظیفہ بتایا جاتا ہے آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں اور پھر آج کا موضوع ٹاپک آف تا ڈے جو ہوتا ہے اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں فری لانسنگ کے حوالے سے فری لانسنگ ہوتی کیا ہے کس طرح سے کی جاتی ہے اور کس طرح بینیفیشل ہو سکتی ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے کام کریں یا کہیں بھی بیٹھ کے کام کرلیں آفس آنا جانا نہ پڑے پارمننٹ کہیں کہ ایمپلائی نہ ہو تو پھر فری لانسنگ is a very good option for anyone اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ہم لاسٹ بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں ہم دونات شامل کیے جاتے ہیں اور آج جو سیگمنٹ ہے وہ ہے جادو جنات کے حوالے سے محسوس مہمان سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں قاری احمد یاہرہ قاری صاحب معروف قاری ہیں بین الاقوامی شورت رکھتے ہیں ہم ان کو بہت پسند کرتے ہیں آپ ان کو بہت پسند کرتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں سر السلام علیکم خیریت سے سر ماشاءاللہ یہ جو آپ نے میرے انٹرو میں ہی خانس کے بتایا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ابھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوئے چل اللہ خیر رکھے گا اور ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی مولانا محمد اچمل بھٹی صاحب درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں حدیث اور شریع علم کے استاد ہیں پی ایش ڈی سکالر ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں سر السلام علیکم خیریت سے ہیں سر ماشاءاللہ آج ہماری کچھ میچنگ لگتی ہے ٹرائیکہ میں ہو یہ رہا ہے کہ گریک الوردر بھی نظر آ رہا ہے بلیک ادھر بھی نظر آ رہا ہے یہ بات اور یہ چرچہ چلتی رہے گی ہم چلتے ہیں کاری صاحب کے جانب گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبِّح اسم ربک الأعلى الذي خلق فسوّا والذی قدر فهدّا والذی اخرج المرعا فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسا الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفا ونیسرك لليسرا فذکر إن نفعت الذکر سيذکر من يخشا و يتجنب ها الأشقا الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكا وذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان ها ذال في الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسى صدق اللہ العظيم سبحان اللہ جزاکاللہ خارج سب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرت آف فرمائیں سورہ آلہ کی آپ نے تلاوت فرمائی اور اس میں جو ہمیں سمجھ لگ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا جارہ بتایا جارہا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ کیا کر سکتا ہے جزاکاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرت آف فرمائی جی بڑی صاحب سر سب اچھا ہے all good الحمدللہ ماشاءاللہ تو سر پھر کرنے کا کام بتا دیجئے آج کا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیائی والمرسلین اما بعد نظامی بھائی میں آپ ہم سب ایک ایک لمحے اللہ رب العزت کی رحمت اس کے فضل و کرم کے مختاج ہیں بے شک بے شک کوئی ایک لمحہ بھی ہمارا اس کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کے بغیر نہیں گزر سکتا ہے جی تو وہ مالک خود اعلان کرتا ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ ہوالغنی الحمید کہ لوگوں تم سب فقیر ہو مختاج ہو ضرورت مند ہو تم سب کے سب اس مالک کے مختاج اس کے فقیر ہو اور وہ اللہ غنی ہے بے پرواہ بے شک تو دنیا ساری کے خزانے اس کے پاس ہیں اور آخرت کے بھی سارے خزانے اس کے پاس ہیں ملیں گے کس کو آج کا یہ عمل ہم نے جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ ملیں گے کس کو ملیں گے اس کو جو اپنے مالک سے پوری امید رکھتا ہے تعلق بناتا ہے اور پھر پور امید بھی رہتا ہے کہ مجھے میرا مالک اپنے خزانوں سے مالا مال فرمائے گا بعض ہوتا ہے ہماری تو دعا سنتا ہی نہیں ہماری تو قبول ہوتی نہیں اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کا یہ ایمان ہی متزلزل سا ہو اپنے رب کی رحمتوں پر یقین ہی نہ ہو تو پھر وہ بھی اسلوک ویسا ہی کرتا ہے تو امنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں لا يموتن لا يموتن احدکم الا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنْ بِاللَّهِ اس حالت میں تمہاری موت آئے کہ اپنے رب کے بارے میں تمہارا یقین اچھا ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا بنے گا مجھے پتہ نہیں معافی ملے گی کی نہیں بلکہ کنفرم رکھیں کہ میرا رب مجھے اپنی رحمتوں سے نوازے گا اور اگر دنیا کا کوئی معاملہ آپ چلا رہے ہیں کوئی کاروبار کوئی معاملہ کوئی نکاح شادی کچھ بھی کرنے لگے ہیں تو اپنے رب کی رحمت پر پورا پکا یقین رکھ لیں وہ مالک کیا کہتا ہے کہ اس کی محبت رہا چیک کر رہے ہیں ہم انسان تو بس ایسے ہی مطلب کی محبت بھی کرتے ہیں اللہ عفت پر ہماری مطلب کی محبت ہے اور وہ مالک اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے ذرا وہ نوٹ فرمائیں کہ وہ میرا اللہ کہتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی میرا بندہ جس قسم کا ایمان اور یقین میرے بارے میں رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایمان اور یقین کیسا رکھتے ہیں ہم گمان کیسا رکھتے ہیں تو وہ مالک کہتا ہے اگر میرا بندہ اپنے دلی دل میں میرے ساتھ تلق جوڑے تو میں بھی اپنے دل کے قریب کر لیتا ہوں وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرِن اور اگر ایک بلشت میری طرف وہ بندہ چل کے آتا ہے تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعَن تو میں یہاں سے لے کر اتنا فاصلہ اس سے ڈبل ٹریپلز کے قریب ہوتا ہوں وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعَن تَقَرَّبْتُ إِلَيَّ إِلَيْهِ بَاعَن اور اگر وہ ایک ذرا اتنا سا میرے قریب آتا تو یہ اس کو باہ کہتے دونوں باہ دوں یعنی ڈیڑھ میٹر کے قریب اللہ رب العزت اپنی رحمتیں لے کر اس بندے کے قریب ہو جاتا ہے فرمایا وَإِن اَتَانِي يَمْشِي اگر بندہ میرے پاس چلتے ہوئے میرے پاس آنے کے کوشش کرتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے اس کے قریب ہو جاتا ہوں اللہ حافظ پر یہ مالک ہے دونوں جانوں کا خالق ہے رازق ہے تو زندگی کے ہر ہر معاملے میں ہر ہر کام میں جب آپ اپنی کوشش محنت اسباب کے اختیار میں محنت پوری کر لیں اس کے بعد اپنے رب کی رحمت پر پورا پختہ یقین رکھیں متزلزل نہ ہوں تو پھر اس کی رحمتیں اس کا فضل و کرم بلتا ہے اور رامنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرما دیا کہ ہر بندہ قیامت والے دین اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ فوت ہوا اپنے رب کے بارے میں وہ کیا سوچتا تھا میرا رب مجھے معاف کر لے گا میرا رب مجھے اپنی رحمتیں دے گا میرا رب مجھے جنت دے گا اگر یہ یقین تھا اسی یقین پر اٹھایا جائے گا اور اگر متزلزل پتہ نہیں اب کیا ہوگا پتہ نہیں اب کیا ہوگا زندگی میں بھی اسی طرح رہا اپنے رب کے بارے میں بد گمانیہ ہی کرتا ہے میری تو سنتا ہی نہیں میری تو قبول ہی نہیں ہوتی تو پھر آخرت میں بھی معاملہ گڑبر ہو جائے گا تو اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں اپنے ساتھ تعلق بنانے اور اپنے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین وہ آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے بھٹی صاحب جو اکثر ہم سیکھتے ہیں آپ جیسی ہستیوں سے کہ اللہ تعالی سے جیسا گمان رکھو گے ویسا پانا شروع ویسا وہ کرتا ہے جو بندہ کہتا ہے بلکل ایسا ہے ٹھیک ہے صاحب بہت شکریہ جو سوالات ہیں ان کے جانب بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ذرا سپیڈ میں آج شامل کریں سوالات کو سوال پوچھا گیا ہے ہمارے محلے میں ایک نئی مسجد تعمیر کی گئی ہے جو مسجد شہید کی گئی ہے اس کی کھڑکی دروازے ہیں جو میں پیسے دے کے خریدنا چاہتا ہوں کیا وہ میں خرید کر اپنے گھر میں استعمال کر سکتا ہوں بلکل کر سکتے ہیں یعنی وہ مسجد والوں میں تو پرانا جو ملبہ ہے وہ رکھ تو نہیں چھوڑنا وہ بھی ظاہر ہے اس کو بیچیں گے اور اس کے جو پیسے حاصل ہوں گے وہ مسجد پر لگا دیں گے ٹھیک ہے تو آپ اپنے پیسے دے کر ان سے خریدنا چاہتے ہیں بلکل خرید دیں اور اپنے گھر میں استعمال کریں ٹھیک ہے آگے پوچھا گیا میری بیوی نے ساب کا شوہر سے عدالت کے ذریعے خلا لیا کیونکہ وہ بہت مارپیٹ کرتا تھا اور کھانے اور علاج کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کرتا تھا مالی طور پر بھی اچھی خاصی پوزیشن میں ہونے کے باوجود پھر وہ طلاق دینے پر بھی رضا مند نہ تھا اور دھکے دے کر اپنی ساب کا بیوی کو گھر سے نکال دیا تو کیا خلا شرعی طور پر ہو گیا اور ہمارا نکاح جائز ہوا کے نہیں یہ نہیں بتایا ہونے کہ انہوں نے خلا لیا کیسے ہاں جی یہ نہیں لکھا اس میں خامت سے لیا ہے عدالت سے لیا ہے تو صورتحال یہ ہے نظام بھائی کہ خلا عورت کا حق ہے جب وہ اس طرح کے مسائل کا شکار ہو جنور شکایت ہو وہ خامت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ خامت سے طلاق مانگے وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا وہ کہتا ہے مجھے خلا دے دو طلاق اور خلے میں فرق کیا ہے کہ طلاق خامت دے گا اپنی رضا مندی سے اپنی مرضی سے اور خلا عورت کے مطالبے پر ہوگا اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جو حق مہر کی رقم ہے وہ واپس کرے گی وہ کہتا ہے کہ آپ اپنا حق مہر لے لو اور مجھے طلاق دے دو تو اس کو خلا کہتے ہیں بلفرض خامت یہ بھی نہیں دیتا جیسا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے جیسا اس سوال میں ظاہر بھی ہے کہ خامت کسی طور پر اس کو جینے کی اجازت نہیں دے رہا وہ کہتا ہے نہ بی بی بنا کے رکھوں گا اور نہ تجھے کہیں اور شادی کرنے کی اجازت دوں گا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ظلم سے بچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ظلم قیامت والا دن اندھیرے بن جائیں گے تو اب یہ خاتون اگر یہ خامت حاکمر لے کہ اس کو خلا بھی نہیں دیتا تو اس کے پاس آخری آپشن ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور عدالت کا جج بلائے گا طرفین کو بعض اوقات وہ مردد رات پھر بھی نہیں آتے اگر وہ نہیں آتے ایک دو طریقے میں جج چیک کرتا ہے نہیں آرہا عورت کا مسئلہ جنون ہے وہ پریشان ہے وہ دکھی ہے تو عدالت اگر ڈگری دے دے کہ یہ نکاح ختم ہے تو اس کے بعد بھی عورت آگے نکاح کر سکتی ہے ٹھیک ہے سر ایک لائف کالر ہے اور مزے کی بات یہ آپ کے ہمنام ہے اچھا ما شاء اللہ ان کو لیتے ہیں آپ کی اجازت ہے سر ہمارے صاحب موجود ہیں محمد عجمل صاحب نواب شاہ سے جی السلام علیکم محمد صاحب 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 آپ کیا حالی خیجت جی الحمدللہ جی فرمائیے تو آپ سے یہ روکشٹ کرنی ہے کہ آپ لوگوں کا جو پیغام ہے نا یہ علیکم السلام آپ ٹی وی کا والیم بند کر دیجئے گزارش ہے آپ سے بلکل بند ہے بلکل بند ہے جنا ٹھیک ہے ارض یہ ہے کہ یہ جو آپ کا میسج ٹی وی ہے نا جی دلوں کو ہلا دیتا ہے پہلی بات یہ ہے اللہ حبی دوسرا ارض یہ ہے کہ بھٹی صاحب اور ہم اگر میں بھولا نہیں ہوں تو ہم گسیم میں اگر جالیات میں ایک ساتھ درس سنتے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اور دوسرا یہ ایک سوال ہے کہ میں جنہی کی نماز میں جاتا ہوں اکثر کبھی کبھی یعنی دیر ہو جاتی ہے تو میں تحییت المسجد کی نیت کرتا ہوں جی اور وہ میں جا کے نماز میں جتا ہوں تو امام صاحب منع کر دیتے ہیں کہ جی جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہو تو وہ عربی میں خطبہ نہیں ہوتا تو وہ ایسے مطلب کسے کہانیاں چلا رہے ہوتے ہیں تو جب وہ منع کر دیتے ہیں اور جماعتی بھی من ایک طرف دیکھتے ہیں کہ جی امام صاحب منع کر رہے ہیں آپ کیوں یہ نیت رہے ہیں جی تو میں نے ایک آسی تیم یہ کہا کہ جناب یہ تحییت المسجد ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جی اور میں وہی پڑھا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرال نمبر چاہیے اگر میں بھولا نہیں ہوں عجمال بھٹی صاحب کسیم میں درست مکتب الجالیات میں کام کرتے رہے ہیں مجھے اس کا نمبر چاہیے پرسنا آچھا جی ٹھیک ہے جی میں ابھی گزارش کر دیتا ہوں آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ بہت تینکیو تینکیو بہت سر دو گزارشات ہیں پہلی تو بزرگ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت سے نوا دے آمین وہ واقعی بھول گئے ہیں آچھا وہ کسیم میں ہمارے دوست تھے مولانا محمد اکرم بٹی آچھا وہ بھی مارے دوست تقریبی آچھا اور مدینہ مناورہ میں ہم سے سینئر تھے آچھا تو وہ کسیم اور ریاض اور سارے علاقوں میں بڑے دس سال تقریبا وہ وہاں رہے اور دروس دیتے رہے ٹھیک ہے تو بزرگ میرا خیال ہے کہ وہ نام سے مشابت کی وجہ سے بھول گئے ہیں ٹھیک ہے میں کبھی بھی کسیم نہیں گیا ہوں دوسری بات جمعہ کی نماز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ کی نماز ایسی ہے کہ امام کے خطبے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہونے سے پہلے پہلے جو شخص مسجد میں آ جائے تو اللہ کے نبی کی اجازت ہے اللہ نے جو مقدر میں رکھا جتنی مرضی رکھتے ہیں پڑھ لے بعض لوگ جمعہ کی چار سنتے وہ جو زور کی ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں جمعہ والے دن زور نہیں ہیں جمعہ والے دن جمعہ ہیں تو جو امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آ جائے وہ جتنے مرضی نفل پڑھ لے دو تحییت المسجد کے پڑھے اس کے بعد عام نفل پڑھتا رہے اور جب امام خطبے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو جائے اگر اس دوران کو بندہ مسجد میں داخل ہوا ہے تو وہ دو نفل پڑھے گا تحییت المسجد کی اور پھر بیٹھ کے خطبہ سنیں گا تو یہ جو ان کے امام صاحب نے ان کو روکا ہے تو یہ غلط کیا ہے خطبے کے دوران بھی ایک صحابی انٹر ہوئے تو آپ نے اس کو پوچھا کہ دو رکھتے پڑھیں ان کا نہیں آپ نے فرما کھڑے ہو اور دو رکھتے پڑھ لوں تو مسجد میں بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تحییت المسجد کی دو رکھتے پڑھ کر بیٹھیں بیشہ خطبہ شروع ہو چکا ہو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خطبہ صرف وہ عربی کے خطبہ جو عوام کو سمجھ بھی نہیں آتے اس کو سمجھا جاتا ہے حالانکہ اصل طریقہ یہ ہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلون خطبہ پڑھ کے اس خطبے میں جو اہم مسئلہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے تو وہ جمعہ بھی ایک ٹاپک ہے لوگوں کی تعلیم تربیت کا حصہ ہے تو اس خطبے میں جو آپ نے عربی میں آیات پڑھی انہیں کی وضاحت کو خطبہ کہتے ہیں تو ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ پہلے اردو یا پنجابی میں ایک گھنٹہ تقریر کی جاتی ہے اس کو خطبہ کا حصہ نہیں سمجھا جاتا اس دوران لوگ آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں اینڈ پر آزان ہوتی ہے پھر لوگوں کو آجاتا ہے کہ چار سنتے پڑھ لیں اور پھر وہ عربی میں دو خطبے پڑھے جاتے ہیں جو لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتے تو یہ جمعہ کا طریقہ بھی درست نہیں ہے تو درست طریقہ یہی ہے کہ وہ جو عربی میں خطبہ پڑھا اس میں جو آیات آئیں انہیں کی وضاحت کر کے لوگوں کو ٹوپک آف دا ڈے جو ہے وہ سمجھائیں ان کی تعلیم اور تربیت کریں اسلاح ہے اب اس دوران جو شخص آ گیا وہ دو رکت پڑھ کر ہی بیٹھے گا آج حضرت جس نے جمعہ نہیں پڑھا اور اس نے زہر پڑھنی ہے تو وہ بھی پڑھے گا جس نے جمعہ نہیں پڑھا وہ مسجد میں گیا ہی نہیں تو وہ اس کی زہر ہے وہ زہر کی وہی چار اکد سنتے ہیں چار فرز اور پھر دو سنتے ہیں ایک اور لائف کالر انجی ہمارے ساتھ ان کو شامل کرتے ہیں ربینہ صاحبہ ہیں لہور سے جی اسلام علیکم ربینہ صاحبہ والیکم اسلام کیسے ہیں جی الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں حکم کیجئے جی بہت اچھا پرگرام ہے مجھینہ آپ سے پوچھنا تھا کہ میری نا سسٹر ہے ان کا رشتہ آیا تھا وہ لڑکا باہر ہوتا تھا تو تین ماہ پہلے رشتہ ہوا ہے اب جب بھرکل شادی قریب ہے تو اس کی کال آئی ہے کہ اس وہ پہلے نا میرٹ تھا اور اس نے کہاں سے کلاف ہو گئی ہے اب اس کا یہ پیغام آیا ہے کہ جی میری بیوی نے مجھے نوٹس کیا ہے کہ جی اگر آپ نے دوسری شادی کی تو ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے جو ورڈ کٹیں گے اللہ فکر اللہ فکر سب سے پہلے تو اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ ہمیں پسند کرنے کا بہت شکریہ میں ابھی گزارش کرتا ہوں باہر کے نظام کوئی لوگ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے لیکن عموماً یہ جو لانگ ڈسٹنس رشتہ دار یہاں ہوتی ہیں اس میں مسائل بہت ہوتے ہیں لڑکا آپ کے سامنے ہو خاندان اس کا سامنے ہو مسائل سارے سیدھے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس تو ایسا سوال بھی آیا ہوگا ہے کہ آن لین شادی ہوئی لڑکی کا کوئی ولی ادھر نہیں ہے لڑکے نے کہا جی ولی بھی یہ ہے آپ کا ساری دو اپنے دوست بٹھائے لو جی یہ گواہ ہیں یہ آپ کا ولی ہے شادی ہوگی شادی کے کچھ عرصے تک اس کا رابطہ رہا اور اس کے بعد فون بند اور رشتہ غیب اب وہ عرص پریشان ہے کہ وہ شادی کرے آگے نہ کرے کیا کرے اور اس شخص سے رابطہ کوئی نہیں اس اطلاق کیسے لے تو اس لیے پہلے تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ماشاءاللہ پاکستان میں لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے وافر ہیں اللہ تعالیٰ صلح سے تو یہیں کر لیں اور اگر اب وہ باغ رہے تو یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری بہن شکر منائیں کہ اس نے ساری اگر اصلیت ہے تو بھی اور اگر وہ جوٹ بور رہا ہے تو بھی اس نے کلیر بتا دیا کہ وہ آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہا خدا خاصہ وہ شادی کرنے کے بعد یقین مانے رانگٹک کھڑے ہو جاتے ہیں سات سال ہو گئے ہیں ایک شخص کو یہی سوال بھی ہمارے پاس آیا تھا سات سال سے وہ شخص نکاح کرنے کے بعد رخصی نہیں کر رہا جرمنی میں بیٹا ہے بیدہ آج بیج رہا ہوں کل بیج رہا ہوں ابھی بیج رہا ہوں اور وہ بچی بھی پریشان وہ کہتی ہے روز روز میری بیہن رکھتی چاہتے ہیں اور وہ سات سال سے نکاح کر کے گئے ہیں اللہ افتبر تو اس لیے یہ بیہن اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس شخص نے اگر سچ بول رہا ہے تو بھی کلیر ہے اور اگر وہ غلط بیانی کر رہا ہے تو بھی جان چھوڑ گئی کہ ابھی نکاح نہیں ہوا شادی کی طرح معاملات نہیں ہوئے تو آپ اپنی بچی کا کوئی اچھا نیک صیرت نیک کردار بچہ دے کے شادی کر لیں ٹھیک ہے اگلے بلائب کالر پہ جانے سے پہلے میں چند گزارشات کروں گا کیونکہ ہم جاتے ہیں باہر رہتے ہیں ہمیں ایکسپیرنس ہوتا ہے دو طرح کی چیزیں ہیں ایک وہ شادی کی جاتی ہے جس کو پیپر میریج کا آ جاتا ہے جو صرف کاغذوں میں اپنے آپ کو امیگرنٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو لیگل طور پر وہاں پہ رہائش پذیر رکھنے کے لیے کی جاتی ہے اور اس کا باقاعدہ ایک پروسس ہے لیکن وہ فیزیکل ریلیشنشپ موسٹلی نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہتا کہ ہوتا نہیں موسٹلی نہیں ہوتا ایسی میریجز ختم بھی ہو جائیں ایسی میریجز کو ختم کرنے کے بعد بھی کچھ لیگل اوبلگیشنز رہ جاتی ہیں ہو سکتے اس بندے کے ساتھ وہ پرابلم ہو دوسرا اگر وہ وہاں پہ پراپلی میریٹ تھا بندہ پراپر اس کی شادی ہوئی تھی اور اگر ڈیووس ہو چکی ہے تو پھر کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ اس کو نوٹس بھیجا جا سکے انلس اور انٹل کوئی چیزیں سیٹلمنٹ کی رہ گئی ہوں جس کا وہ باؤنڈ ہو ان ادھا کیس جس رہاں بھٹی صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ سب سے پہلے رشتہ کرنے سے پہلے وہ پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر ویریفیکیشن پراپر کریں میں ایک گزارش اور کروں گا ان سب بہنوں جو بھی اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں اب تو پولس سرٹفیکیٹ اتنا ایزی ہے آپ جائیں جا کے وہاں سے اس بندے کے بارے میں ساری ڈیٹیل نکلوا سکتے ہیں کہ اگر وہ کسی ایسی ایکٹیوٹی میں انوالف ہے یہ دو تین چیزیں جو کرنی بہت ضروری ہے ہم اوورلک کر جاتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے آس پاس سے پتا کر لیا نو دو دیس آپ جائیں اور اس کا کریکٹر سرٹفیکیٹ لازمی چیک کیجئے پولس سے کہ اس کی بیک اینڈ پہ ہسٹری کیا ہے لوگ شرافت کے لیے بعدے میں بہت سارے مکرو چہرے بھی رکھتے ہیں اور آپ کے لیے میری بہن جو ربینہ صاحبہ آپ نے کال کی بلکل ٹھیک کا بڑی صاحب نے کہ ٹائم پلی آپ کو پتا چل گیا بجائے اس کے کہ خدا نہ خاصتہ نکاح ہونے کے بعد یا سارا پروسس ہونے کے بعد پتا چلتا اللہ تعالیٰ ثانیہ کے ریکار لائف کالر ہیں ہمارے ساتھ میسس امیر صاحبہ ہیں لاہور سے ان کو ہم ویلکم کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم ویلکم السلام کال کرنے کا بہت شکریہ فرمائیے گا کیا پوچھیں گی آپ آپ کہتے ہیں بٹا ٹھیک ہے جی جی الحمدللہ آپ کی دعائیں آپ کی دعائیں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جیسے کرز ہوتا ہے اور جیتے جی ایک انسان وہ کرز نہ ادا کرے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور بعد میں جیسے اس کے بیٹے ہیں اور جس کا کرز تھا آگے سے وہ شخص بھی اب انتقال کر گیا تو اس کا بیٹا ہے تو یہ کرزہ جو والد صاحب کا ہے ہمیں اس کے بیٹے کو ادا کر دینا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا میں ابھی جواب لیتا ہوں سر کرز دینے اور لینے والے دونوں دنیا سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کرز جس نے لیا ہوا تھا اور ابھی واپس کرنا ہے اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو سب سے پہلے اس کی وسیعت اور کرز کو ادا کیا جائے گا اس کی پراپٹی سے اگر وہ کوئی پراپٹی چھوڑ کر گیا ہے تو وارثوں میں تقسیم ہونے سے پہلے پہلے اس کے کرز کی دہگی ضروری ہے وارث اس وقت تک نہیں بانڈ سکتے جب تک اس کا کرز ادا نہ کریں ٹھیک ہے اور بالفرد اگر اس کی پراپٹی نہیں ہے تو یہ اس کی اولاد پر ضروری ہے کہ وہ والد کے ساتھ اس نے سلوک کریں نیکی کریں اس کا کرز ادا کریں اور اگر اس کی جائداد موجود ہے تو اولاد اسی جائداد سے اس کا کرز ادا کریں اگر اولاد کہتے ہیں جی پراپٹی تو ہم رکھیں گے تو پھر کرز اس کا ذمہ ہے ادا کریں اب جس کو دینا تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا ہے اس کے وارث تو ہیں نا تو یہ جو کرز آپ نے دینا ہے یہ ان کی پراپٹی ہے تو جو شخص فوت ہو گیا ہے اس کے جتنے بھی وارث ہوں گے والدین ہیں بیوی ہیں بچے ہیں جیسے ان کا بیٹا ہے تو اگر وارث یہ بیٹا اور اس کی بیوی ہے تو یہ جو کرز تھا یہ انہی کا ہے اور ان وراثت کے اصولوں کے مطابق ان میں تقسیم ہوگا ٹھیک ہے سر آگے ایک question شامل کر لیتے ہیں پوچھا گیا ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ شوہر ناراض ہو تو بیوی کی نماز دعا یا کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی سوال یہ ہے کہ معاملات کے سلجاؤ کے لیے وہ عورت اللہ سے ہی رجوع کرے گی نا اب جب اس کی نماز اور دعا ہی قبول نہیں ہو رہی تو وہ اللہ سے کیسے رابطہ کرے اللہ حافظ مطلب یہ ہے کہ اب کوئی راہ رہی ہے باندھ گلی میں پہنچ گئے ہیں ہاں جی تو آسان تعلی ہے ایسا لگ رہی ہے یہ عمومن لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جس اللہ سے ہم نے ساری چیزیں مانگنی ہیں وہ تو دعای قبول نہیں کر رہا تو پھر کیسے مانگیں کیسے مانگیں تو سوال تو سیدھا ہے لکھا بھی ہے نا تو اللہ سے ہی رجوع کرنا ہے اللہ سے رجوع کرنا ہے لیکن وہ تو سننی رہا تو جس وجہ سے اللہ نہیں سن رہا پہلے وہ وجہ سیدھی کر لیں اللہ کیوں نہیں سن رہا کیونکہ شوہر نراض ہے تو پہلے شوہر کو منا لے شوہر مان جائے تو اللہ بھی سننی شروع کر دے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں فرمان ہے فرمایا تین بندے ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتی یعنی آسمانوں کے طرف جاتی نہیں اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی کون کون سے تین ایک وہ غلام جو اپنے مالکوں سے بھاگ جائے فرار ہو جائے تو جب تک وہ واپس اپنے مالکوں کے پاس نہیں پہنچتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ومراتن باتت وضو جہالیہ ساخت اور وہ خاتون جو اپنے شوہر کو نراض کر کے رات سوتی ہے اور شوہر نراض ہی رات گزارتا ہے تو تین قسم کے الفاظ دیس میں آئے ہیں کہ حتی ترجعہ حتی کہ یہ خاتون واپس آ کر اس کو رازی کر لے حتی یردہ حتی کہ وہ خانون خوش ہو جائے تو پھر اس کی نماز قبول ہونے شروع ہوگی اور ایک روایت میں ہے کہ صبح تک فرشتے اس پر اللہ کی لانتے بیجتے ہیں فرشتے لانتے بیجتے ہیں جس عورت نے اپنے خانون کو مخصوص تعلقات کی وجہ سے نراض کیا خانون اپنی ضرورت کی بلاتا ہے اور عورت آگے سے لڑ پڑی کسی مسئلے پر اور رات اسی طرح اسے میں گزری تو فرشتے اللہ کی لانتے بیجتے ہیں تو جب تک خانون خوش نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ کو راضی کرنا بھی ممکن نہیں کیونکہ حقوق العباد پہلے ہیں تو اس خاتون کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتی ہے اس کی دعائیں قبول ہوں نماز قبول ہو اللہ راضی ہو جائے اللہ سے تعلق بحال ہو جائے تو پہلے خانون سے بحال کریں ٹھیک ہے بالفرض بعض ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا خانون ہی ظالم ہو زیادتی خانون کی طرف سے ہو یہ اتنی ہوتا ہے کہ ہر وقت عورت ہی گناہگار ہوگی نہیں ایسا نہیں آ چکی ہوتی ہے اگر ایسی صورت ہو کہ گناہگار خانون ہے اور بی بی مظلوم ہے تو پھر وہ یہ مت سمجھے کہ اس کی دعائیں اللہ قبول نہیں کر رہا جب زیادتی خانون کی طرف سے ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کی دعائیں تو قبول ہوں گی یہ اللہ سے رحمت کی دعائیں کرے بخشش کی دعائیں کرے اور اللہ سے التجائیں کرے کہ اللہ اس کے گھر کے معاملہ صدار دے تو انشاءاللہ رحمتیں ملیں گی ٹھیک ہے سر ایک چیز اور بتائی کہ آج کل تو غلام کا تصور نہیں ہے ایمپلائیز ہوتے ملازمین ہوتے ملازم اگر بھاگ جائے جو تنخواہ دار ہو کیا اس کے لئے بھی یہی حکم ہے نہیں وہ جو غلام تھا اور اس ملازم میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے وہ جو غلام ہوتا تھا وہ آپ کی پراپرٹی شمار ہوتا تھا جی جی تو وہ آپ کی اجازت کے بغیر کہیں چلا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ تھا یہ جو تنخواہ دار ہے اس کو آپ نے تنہار ٹائم پر نہیں دی وہ نراض ہو کے چلا گیا ہے تو یہ اس کا حق ہے وہ کام مزید نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے سر ایک لائف کالر ہے مشامل کے لئے عابدہ صاحبہ فیصلہ بات سے جی اسلام علیکم وعلیکم سلام بیٹا کیا حال ہے جی الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں فرمائیے کیا کہیں گی آپ بیٹا میں نا کال کرنا چاہتی ہوں کہ میں نا بیوہ عورت ہوں جی سن دولزہ تین میں میرے شوہر فوت ہو گئے تھے ہیلو جی جی میں سن رہا ہوں فرمائیے فرمائیے اور اس وقت میرا نا ایک ہی بچہ تھا وہ میں نے ڈروپ کیا ہوا تھا آچھا جی تو چار پانچ سال کا تھا ٹھیک ہے